رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صبب نبیان فقدلو ہو فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو من صبب نبیان فقدلو من صبب نبیان فقدلو فقدلو ہوئے من صبب نبیان فقدلو نہیں فقدلو ہو قالی قتل کرنا تنہی نا ہو اسنو مارنا ہے کہ اللہ تو صرف پریزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا جب اس نے کہا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ انہیں کہت بھائی جی ٹھائج ہو علمی گل کرو ایک قربانی کر قبول نہیں ہوئی تو سرطن سے جدہ نہیں اللہ نے انہیں قبول کی تھی انہیں توڑا نماز دا طریقہ اگر بخاری مسلمی چی نہیں پہ نکلنا لڑنے دی کڑی گالا ہے سرطن سے جدہ کیوں وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک عدیس بھی مشہور کی ہوئی ہے الموجب القبیر دبرانی کی من سب نبی فقتلو فقتلو ہو وہ وقف کرو گے سر فقتلو ہو نہیں ہوگا فقتلو ہوئے گا جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو روایت تو خیر یہ ضعیف ہے باقی فزاد فی الارد والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ان کو کہیں یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں ایک اسی کافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسلم دیامت کی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اچھا جس نے پھر نبی الاسلام کو گالی دی پھر اگے دوسرا جملہ جوڑ لو من سب نبی فقتلو ان دوسوں کنوں کنوں کتل کرنا کنیں کبران جا کے پٹنیاں نے جنہاں نے حضرت علی نوں گالاں کڑی ہیں انہوں کو یہ پورا بیان کرو جیسے حسبن اللہ و نعم الوکیل نالین نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوئے نا دونوں قرآن کی آیات ہیں ٹھیک ہے دو میسیج ایک جگہ جمع کر دی اب اس کو آپ یوں کرا کریں پہلے بولا کریں نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور اگے پھر جملہ جڑا نبی نوں گال کرے انہوں منڈ کے رکھ دے یہ میں ان کی ڈاکٹر نے بتا رہا ہوں یہ جوڑے نا پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے حضرت علی کو کس نے گالی دی اس کے لئے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل دے گا تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پر ایک بات کر دی لجوڑے گوھر آپ کو پھر آپ کو پھر آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں موسیقی